موسیقی موسیقی کھیل کود ویام کھیل کود ویام ہمارے شریر کے لیے ایک بہت ہی ضروری کریا ہے ہر ایک انسان اس کو اپنے طریقے سے کھیلتا ہے اپنے طریقے سے کرتا ہے کھیل کود سے ہمارا شریر سوست رہتا ہے اور کھیل کود سے ہماری پاچن کریا سوست کریا تتا انیا کریا جو ساری کریاں ہیں وہ ٹھیک رہتی ہے اور سریر کے ٹھیک رکھنے کے لیے ہم یہ الگ الگ طریقے سے کریائے کرتے ہیں کھیل تو بہت سے ہیں جو انسان اپنے ہی طریقے سے کھیلتا ہے ایک اپنے ڈنگ سے کھیلتا ہے لیکن آج دوڑ کے بارے میں بتاتا ہوں کھیلنا ہر منوشے کے لیے ضروری ہے کھیل کود سے ہر منوشے کا سواست ٹھیک رہتا ہے کھیل کی بات کرتے ہی ہمارے من میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ ہے دوڑ دوڑ آج پوری دنیا میں پرسدھ ہے گاؤں ہو یا شہر ہر چھوٹا بڑا نر ناری دوڑ کو ہی اپنا کھیل مانتے ہیں دوڑ کھیل میں سو میٹر کی دوڑ دو سو میٹر کی دوڑ چار سو میٹر آٹ سو میٹر پندرہ سو میٹر اور بیالیس کلومیٹر تک چلنے والی مراثن دوڑ لمبی کود اونچی کود تیری کود اور بادھا دوڑ شامل ہیں سن اٹھارہ سو نووے میں امریکہ کی جی اوون نے سو گز کی دوری کو نو دشملہ آٹھ سیکنڈ میں پورا کیا جہاں تک بھارت ورش میں کرتنیمان کا بات ہے یہ انیل کمار سرویسی سے ان کے نام پہ ہے اور یہ دس دسلنو تین کے سمیے سے اس کرتنیمان ان کے نام سے ہے دوڑ تین پرکار کی ہوتی ہیں تیز دوڑ مدھیم گتے کی دوڑ اور لمبی دوڑ تیز دوڑنے والوں کو کھیلوں کی بھاشا میں سپرنٹ کہا جاتا ہے اونمپک کے نیاموں کے انسار تیز گتی کی دوڑ میں سو میٹر دو سو میٹر اور چار سو میٹر کی دوڑ ہوتی ہیں اس دوڑ کو دھاوک پوری شکتی لگا کر دوڑتا ہے مدھیم گتی کی دوڑ میں آٹھ سو میٹر اور پندھرہ سو میٹر تک کی دوری آتی ہے پندھرہ سو میٹر کے اوپر کی ہر دوڑ لمبی دوڑ کہلاتی ہے کھلاڑی کے قدموں کی لمبائی اور قدموں کی گتی سے دوڑ کی پہچان ہوتی ہے میدان میں ایک ٹریک بنایا جاتا ہے ٹریک کئی طریقے کا ہوتا ہے مٹی کا گھاس کا اور کرترم ربڑ کا جسے ٹارٹن کہتے ہیں پہلے مٹی اور گھاس کا ٹریک ہوتا تھا جو آج کل پریوگ میں نہیں لائے جاتا آج کل راشتریے اور انتراشتریے پرتیوگتاؤں میں کرترم ربڑ کا پریوگ کیا جاتا ہے کرترم ربڑ یعنی ٹارٹن ٹریک کی بناوٹ اس پرکار ہوتی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے اس جگہ کو دو تین فوٹ کھوڑ کر اس میں مٹی بھر کر جمعیا جاتا ہے اس کے بعد دو تین فوٹ کا کنکریٹ کا جماوڑا کرتے ہیں اس کے بعد سنگل ڈال کر اسے سمتل بنایا جاتا ہے تب اس کے اوپر تین انچ کے کرترم ربڑ کی لیئر کو بچھا کر ٹارٹن ٹریک تیار کیا جاتا ہے ٹریک کا آکار انڈا کار ہوتا ہے اس کی لمبائی چوہتر میٹر سے چوراسی میٹر کے بیچ رکھتے ہیں اس کے دونوں حصوں پر جو کرو لگائے جاتے ہیں یا چاپ لگائی جاتی ہے یہ کرو ٹریک کو انڈا کار دینے میں سکشم ہوتے ہیں ٹریک کا مابدند گنیت کے پائی سدھانت پر بنایا جاتا ہے ٹریک کی سیدھی پٹیوں کو ان کے دونوں سیروں پر اردھ ورطوں سے جوڑ کر بنایا جاتا ہے پریپت چار سو میٹر کا ہوتا ہے کن تو میدان کی اپلافت ہی دیکھ کر یہ دو سو میٹر اور تین سو میٹر کا بھی بنایا جا سکتا ہے ٹریک کی کم سے کم چوڑائی سات دشم لب تین دو میٹر ہوتی ہے ٹریک پر کم سے کم چھے لائنیں اور ادھک سے ادھک آٹھ لائنیں بنائی جاتی ہیں ایک لین دوسری لین سے الگ دکھانے کے لیے لین کے بیچ میں پانچ سینٹی میٹر چوڑی سفید پٹی کھینچی جاتی ہے لین کی چوڑائی ایک دشم لب دو دو میٹر ہوتی ہے ٹریک کے جو سب سے اندر کی سائید کا جو لائن ہوتی ہے اس کو پانچ سینٹی میٹر کے اونچی کسی داتو سے یا کسی پٹی سے اس کو صاف طور پر دکھایا جاتا ہے سپرنٹ یعنی تیز دوڑنے والے دھاوک کو شروع سے لے کر انت تک اپنی اپنی لین میں دوڑنا ہوتا ہے دو سو میٹر کے ٹریک میں پریپت کی کل لمبائی دو سو میٹر ہوتی ہے پہلی لین کا دھاوک بھیتر کی ریکھا سے تیس سینٹی میٹر کی دوری سے دوڑتا ہے پہلی لین کے دھاوک کو چھوڑ کر انمارگ میں دوڑنے والوں کو آرم ریکھا سے کچھ انتر پر کھڑا کیا جاتا ہے اس انتر کو سٹیگر کہتے ہیں دوڑ کا انت سیدھی لین میں ہونا چاہیے دھاوکوں کے لیے کوئی پوشاک تیہ نہیں کی گئی ہے دھاوک کے کپڑے ہلکے اور کھولے ہوں جس سے وہ آسانی سے دوڑ سکے ادھکتر دھاوک شورٹس یعنی نکر اور بنیان پہنتے ہیں ہر ایک دھاوک کو ایک نمبر دیا جاتا ہے یہ نمبر اس کی چھاتی اور پیٹ پر ساف ساف لکھا ہوتا ہے یہ نمبر کھلاری کو کھل سنچا لگ دیتے ہیں دوڑنے کے لیے جوتوں کا مہتو ہوتا ہے زیادہ تر تیز دھاوک سپائکش جوتے استعمال کرتے ہیں ان جوتوں کے تلے میں چار یا چھے چھوٹی چھوٹی کیل لگی ہوتی ہیں لمبی دوری کی دوڑ میں سپائکش جوتوں کا استعمال نہیں کرتے لمبی دوڑ میں جوگنگ شوز کا پریयوک کرتے ہیں تاکہ دوڑنے میں سوویدھا ہو دھاوک کو دوڑتے سمیں ان نیاموں کا دھیان رکھنا چاہیے تیز گتے کی دوڑ کے لیے دھاوک اپنے کپڑے و جوتے کا صحیح چناؤ کرے اس کے جوتے ایسے نہ ہوں جس سے اسے دوڑنے میں اترکت سہتہ ملے سٹارٹر کے اون یو مارک کہنے پر اپنی پوزیشن یا نیستھان دھاوک ٹھیک پرکار سے لے آرمب لائن کو نہ چھوئے سیٹ یعنی دوڑنے کے لیے تیار ہونے پر دھاوک جیسے ہی تالی سیٹی یا گن کی آواز سنے تو ترنت دوڑ شروع کر دے دھاوک اپنی ہی لین میں دوڑے دوڑتے سمیں دھاوک دوسرے دھاوک کو پریشان نہ کرے دھاوک کو سیما سماپتے پر ٹیپ دھاگا یا ریبن کو چھونا ہوتا ہے جس سے دوڑ سماپت ہوتی ہے سو میٹر دو سو میٹر چار سو میٹر آٹھ سو میٹر اور بادھا دوڑ تک کی شروعات ٹریک میں الگ الگ جگہوں سے کی جاتی ہے جبکہ ہر دوڑ کے فنش لائن یعنی سماپتی ریکھا ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے تیز گتی مدھیم گتی لمبی دوڑ اور بادھا دوڑ یہ دوڑیں ٹریک پر ہی ہوتی ہیں جبکہ مراثن دوڑ ٹریک کے اندر سے شروع ہو کر باہر چلی جاتی ہے اور اند سٹیڈیم میں یعنی ٹریک میں ہی ہوتا ہے پرتیوگتہ کروانے کے لیے کچھ ادھکاری ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے سٹارٹر جو دوڑ کو شروع کرواتا ہے ایک ہوتا ہے اسسسٹنٹ سٹارٹر جو دیکھتا ہے کہ دوڑ کی شروعات ٹھیک پرکار سے ہو اس کے بعد ہر مور پر ایک ادھکاری کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ دھاوک کی غلطی کو دیکھ سکے فنش لائن کے اوپر ہر لائن کے دھاوک کو دیکھنے والے ہوتے ہیں جج جو یہ دیکھتے ہیں کہ کس دھاوک نے سب سے پہلے فنش لائن کو پار کیا فنش لائن پر ہی ہوتا ہے ٹائم کی پر جو کس سمیں دیکھتا ہے کہ کتنے سمیں میں کھلاڑی نے دوڑ پوری کی کسی بھی دوڑ میں پرارم سٹارٹ جو ہے وہ ایک اہمیسہ ہوتا ہے اور بہت ہی مہتوپورن ہوتا ہے اسی طرح سپرنٹ یار جو تیز گتی کی ہماری دوڑ ہیں اس میں بھی سٹارٹ بہت مہتوپورن ہے جیسا کہ سو میٹر کا سٹارٹ ہے سو میٹر کا سٹارٹ اب کیسے لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سو میٹر کا سٹارٹ کے لیے پہلے اتلیٹ تیاری کر کے اور لائن سے قریب دو یا تین میٹر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب سٹارٹ آئر ان کو آن یور مارک بولتا ہے آن یور مارک مطلب اپنی جگہ پہ تو اتلیٹ دو تین قدم آگے چل کے اور اپنی جگہ بناتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ایک پوزیشن لیتا ہے جس کے پر وہ بیٹھنے کے لیے ہے یہ چاہے وہ ماپ کے لیے یا اپنے اسٹی میٹ سے اندازے سے رکھے تو سب سے پہلے وہ ایک سیٹنگ پوزیشن میں جاتا ہے جب پرتی ہوگی تیر اپنی سٹیننگ سیٹنگ پوزیشن میں جاتا ہے تو اس کا جو پاورفل پیر جو اپنا سٹرونگ سٹیپ ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے کی حساب سے رکھا جاتا ہے سیٹنگ کے بعد میں ہم آتے ہیں ہمارا ہاتھ کی پوزیشن ہم ہاتھ کی پوزیشن ریکھا کے کس حساب سے رکھیں اور کتنا رکھیں تو جو ہم آگے ہاتھ ٹکاتے ہیں تو اس کو اس حساب سے رکھنا ہے کہ آپ کی جو انگلی ہے یا ہاتھ کا کوئی بھی حساب اس لائن کو ٹچ نہ کریں کیونکہ یہ لنگن ہے یہ فاؤل مانا جاتا ہے اس لئے آپ کو اس لائن سے دور کی سائد رکھنا ہے اور اتنا بھی دور نہ ہو کہ آپ کی یہ دسٹنس زیادہ ہو جائے اس لئے اس کے ہاتھ کے رکھنے کی پوزیشن بھی ایک طریقے سے یہ سب سے اچھی مانی گئی ہے سیٹنگ سٹارٹ دو پرکار کے ہوتے ہیں روکیٹ سٹارٹ الانگیٹڈ سٹارٹ روکیٹ سٹارٹ جنرلی وہی پرتیوگیتیں لیتے ہیں وہی اتلیٹ اس میں روکیٹ سٹارٹ کو لیتے ہیں جن کے ہاتھ مضبوط ہو اور سریر چھوٹا ہو کیونکہ اس سٹارٹ میں آپ کا جو پیچھے کا پیر ہے اس کی نوک بلکل آگے کے ایڈی کے برابر اس برابر رکھنے سے جو آپ کا سریر اور پیچھے والی تانگ ہے بلکل لائن کے قریب آ جاتی ہے قریب آنے کی وجہ سے آپ کا سریر کا سارے کا سارا وزن آگے ہاتھوں پر رکھنا ہوتا ہے جب آگے کا وزن سارا ہاتھ کے پر جائے گا بوڈی کا وزن سارا ہاتھ پر جائے گا تو اس سمیں آپ کے ہاتھ اتنے مضبوط ہونے چاہئے کہ آپ کی بوڈی کا سارا وزن سائسکیں اور اس کے بعد سٹارٹ لیسکیں تو اس ڈسٹنس کے حساب سے اس کو روکٹ سٹارٹ رکھیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے الانگیٹڈ سٹارٹ الانگیٹڈ میں میڈیم الانگیٹڈ اور الانگیٹڈ دو الانگیٹڈ سٹارٹ جو رکھا جاتا ہے وہ آپ کے گھٹنا پیچھے کے ایڈی کے برابر ہوتا ہے جو لمبے قد کے پرتیوں گیتے ہیں وہ جب تر الانگیٹڈ سٹارٹ لیتے ہیں اس کے اندر جو پیچھے کا پیر ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور بوڑی کی پوزیشن آگے لے سکتا ہے اس میں جو آپ کا پیچھے گھٹنا ہے اور یہ اس کے ایڈیے اس کے برابر لکھے اور پوزیشن دی جاتی ہے جیسے سٹارٹ پوزیشن میں آتا ہے اتلیٹ تو اپنا لمبا سٹیپ لے سکتا ہے لمبا سٹیپ کھول سکتا ہے جس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں اسی کا جو پارٹ ہے وہ ہے میڈیم الانگیٹڈ میڈیم الانگیٹڈ کے اندر آپ کا یہ گھٹنا آگے کے کورنر کے برابر چلا جاتا ہے جو نورمل کاٹھے کے یا نورمل سپیڈ سٹیپ کے جو لوگ ہیں جن کے قدم نورمل تال میں رہتے ہیں وہ اس سٹارٹ کو لیتے ہیں اور ابھی تک سب سے جارہ اسی سٹارٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی بوڑی کی پوزیشن ہاتھوں کی پوزیشن ایک نورمل طریقے سے ہوتی ہے اور شریر کا وزن بھی ہاتھوں کے ساتھ ساتھ بوڑی کے اوپر بھی رہتا ہے جب سیٹ پوزیشن میں آتے ہیں تب تک کچھ پوزیشن آپ کا ریڈی پیچھے تھائیس کے پر رہتا ہے باقی زیادہ وزن ہاتھوں پر رہتا ہے جو پرپیکٹ سٹائل مانا گیا ہے جب پرتیوگی سیٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اس میں اس کے گردن تتہا اس کا جو دیکھنا ہے وہ بلکل نورمل آگے کی سائیڈ ہو نہ جڑا اچھا اچھا ہو نہ بلکل نیچے ہوگا قریب اپنے ایک میٹر کی دوری کے آس پاس اس کی نظر ہوگی یادی آپ اس میں اپنی گردن کو اٹھاتے ہیں تو بوڑی پیچھے کی بیٹھ جاتی ہے جس سے آپ کا سارا وزن پیچھے سے جاتا ہے جو سٹارٹ میں بڑی لیٹ اور سٹارٹ میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے مشکل پیدا ہوتی ہے پرتیوگی جیسے ہی سیٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے تو سٹارٹر اس کو گن سے سٹارٹ دیتا ہے جیسے ہی گن فائر ہوگی پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ بوڑی پوزیشن بلکل آگے دونوں پاورفول سٹیپ لگیں گے آپ کی گردن بلکل جھکی ہوگی اس سمیں آپ کی گردن کو اوپر نہیں اٹھانا ہے یہ دی آپ نے گردن اسی سمیں اوپر اٹھا لی آپ کے سریر کا وزن پیچھے جائے گا آپ کا سٹارٹ بلکل سلو ہو جائے گا دھیمہ گتی میں ہو جائے گا اس لئے اس کو پانچ یا چھے قدم تک بوڑی کو پوزیشن بلکل آگے سائیڈ رکھنی ہے اور دھیرے دھیرے بوڑی کی پوزیشن کو اٹھانا ہے جیسے آپ کی آٹھ یا دس سٹیپ تک دوری جاتی ہے اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے اپنی نارمل پوزیشن میں آئیں گے سو میٹر کی دوڑ میں ہر قدم اس کا تیز اور کھیچنے والا سٹیپ ہوتا ہے اس میں کہیں پیس نہیں ہوتا ہر سٹیپ کو کھیچ کے اور تیز سے تیز رکھا جائے گا کیونکہ یہ سب سے چھوٹی اور سب سے تیز گتھی کی دوڑ ہوتی ہے یہ ہے سماپتی سیما فینیس لائن ہر دوڑ کا سماپن فینیس اسی لائن پہ ہوتا ہے یہ جو فینیس لائن کی دوڑ ہے ایک بہت کچھے دھاگے کی یا ریبن کی ہوتی ہے جو کھلاڑی اس کو سب سے پہلے تچ کر لیتا ہے وہ ویجیتا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا نرنے لیکھنے کے لیے ادھکاری یا افیشیل وہاں اس باؤڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں دھاوک کا سریر کا کوئی بھی حصہ جب اس کو چھوٹا ہے تو ہی یہ دوڑ کی سماپتی مانی جاتی ہے پہلا جو سٹائل ہے اس کا وہ فولو تھرو کا سٹائل ہے فولو تھرو سے اس کو پاس کیا ہے اس میں دوڑاک یا دھاوک سیدھا بھاگتا ہوا اپنے سریر کو سیدھا رکھتے وے بھاگ جاتا ہے اور اس میں چیسٹ کو یا پیٹ کو یہ رسی یا دھاگت چھوٹا ہے اور اسی طریقے سے بینہ کوئی مومنٹ کرے سیدھا نکل جاتا ہے یہ ہے فولو تھرو فنیس اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سولڈر فنیس کندے کو دبا کے فنیس کیا جاتا ہے کندے کو دبا کے فنیس اس لیے کرتے ہیں کہ ایک فنیس کے اندر نیم ہے یدی دھاوک کا پیر آگے نکل جاتا ہے اوپر کا ایسہ پہلے ٹچ کر گیا ہے پیر پیچھے ہے تو سب سے پہلے جو اوپر کا ایسہ ٹچ کرتا ہے اس کو پر تھم مانا جاتا ہے یہ کرم اوپر سے لے کے نیچے تک جاتا ہے اسی طرح تیسرا جو سٹائل ہے نیک فنیس گردن سے فنیس مارنا سیم سولڈر فنیس کی طرح گردن میں بھی اتھلیت جب آگ کے نزدیک فنیس لائن کے نزدیک آتا ہے تو اپنے گردن کو بلکل نیچے مارتا ہے اس میں ایک کند آگے نہیں ہوتا اس میں بلکل گردن آگے جھوکا کے لگاتے ہیں جس سے اس کا اوپر کا سریر کا حصہ سب سے پہلے اس لائن کو ٹچ کرتا ہے اس کو پر تھم مانا جاتا ہے ایک چیز اور اس میں جو مہتر پرنہ ہے وہ بتاتا ہوں کہ دوڑ کے دوران یا کسی پرتیوگیتہ میں بھاگ لیتے ہوئے آپ کو کسی بھی نسیلی دوائی یا کسی نسیلے پدارت کا سیمن نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ سہت کے لیے تو نقصان دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتراستری قانونوں میں بھی اس کا پرتیبند ہے اس کو قانونی اپراد مانا گیا دورس پردہ میں دھاوق کے غلطی کرنے پر اسے فاؤل بھی دیا جاتا ہے آرم بھریکہ پر پوزیشن لیتے سمیں ید دھاوق ریکہ کو چھو لیتا ہے تو یہ فاؤل ہے سی ٹی تالی یا فائر کی آواز سے پہلے دوڑنے پر بھی فاؤل ہے ید دھاوق اپنی لین کو بدل کر دوسری لین میں دوڑتا ہے تو وہ فاؤل ہوتا ہے ید دوڑتے سمیں ایک دھاوق دوسرے دھاوق کو پکڑتا ہے یا دوسرے دھاوق کی دوڑ میں بادھا ڈالتا ہے تو بھی فاؤل ہوتا ہے دھاوق ید دوڑتے ہوئے ٹریک سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ دوڑ شروع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فاؤل ہے دھاوق اترکت سہایتہ دینے والے جوتوں کا پریوگ نہیں کر سکتا یہ بھی فاؤل ہے موسیقی 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 دوڑ جیسے کی ایک پراکرتک ویعام ہے اس لیے اس میں کسی خاص طریقے سے یا دوڑنے کے لیے کسی گروہ یا سپیشک کی ضرور تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دی آپ اچھے سطر میں دوڑنا چاہتے ہیں تو کسی گروہ سے یا سپیشل اچھے ٹرینی یا اچھے کوچ سے آپ سمپر کرے تو جائے ویسے اپنے سہت کے لیے یا جرنل فٹنس کے لیے دوڑنا ہے تو اس میں آپ اپنے طریقے سے اور جتنا پراکرتک دھنک سے ہو وہ دوڑیں نیے کہ آپ ایک پراکرتک یا پیروں کو ٹیڑا میڑا کر کے یا دوسرے پرکار کے جوتے پہن کے دوڑیں نورمل رہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے دو آتھو کریں موسیقی